بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم خوش آمدید آن میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں جی آپ سب حریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیروفیت سے رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں فیلال ٹائم ہو گیا جی میرے حیال میں پونے چھے ہو گیا اور بڑا پیارا سانسنسٹ ہو رہا ہے آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں جی اگر اوپے آفتار کا ٹائم اور اس کے ساتھ ہے گندم کی فصل آپ دیکھیں بیل کھول نا یہ قریبا پک کے تیار ہو چکی ہے ہر طرف جو ہے نا اسی لئے اس کو نا زمین کو سونا کہا جاتے ہیں دیکھ لیں ایسے کہ لگتا ہے کہ ساری زمین پر نا سونا جو ہے بھوگوا ہوئے بس یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نظامِ قدرت یہ رہا سنسٹ اس کا میں قریب سے آپ کو بھی چیک کرو ہوں اتنا زوم ہو سکتے ہیں ٹین ایکس زوم ہے اس کا یہ جی خوبصورت سا سنسٹ ابھی نا میں نے کیمرہ جو ہے وہ بلکل زوم کیا ہوا ہے ٹین ایکس پہ اب زوم آؤٹ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہو رہے جی زوم آؤٹ یہ اور ساتھ گندم کی فصل پاک کے تیار ہو چکی ہے اسی لئے نا اسے کہا جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سونا اگلتی ہے دیکھ لیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے جیسے زمین پر نا سونا جو ہے وہ اگا ہوا ہے ماشاءاللہ مغرب کا ٹائم جو ہے وہ ہونے والا ہے سوہ چھے ہو گئے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ یہ ہے کہ میں نے جب پراپرا اپنے چینل پہ جو ولوگز ہیں وہ اپلوڈ کرنا شروع کیے تھے میرے حیال میں آج سے آٹھ نو ماہ پہلے تو ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اسی جگہ اسی چھات پہ کھڑے ہو کے تب ہمارے گھر کی نا کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ابو جان نے سنائی تھی ناد شریف لیکن ابو جان الحمدللہ بچپن سے ہی ان کا شوک ہے ناد پڑھتے ہیں اور ہمارے اس علاقے میں بلکہ دور دراز سے بھی لوگ جو ہیں وہ انہیں انمیٹیشن دیتے ہیں ناد کے لیے محافل میں یا حتم شریف میں تو آج میں نے سوچا کیوں نہ کہ ویڈیو جو ہے وہ ابو جان پہ بنائی جائے ابو جان کی جو سپیشیالیٹی ہے نا وہ کلام پڑھتے ہیں سیفر ملوک کا ایک پنجابی کلام ہے جو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں ان کا کھڑی شیف میں دربار ہے انہوں نے ایک پنجابی کلام لکھا ہوئے سمجھ لیں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہوئے انہوں نے پنجابی زبان میں اشار کی شکل میں تو ابو جان کی سپیشیالیٹی ہے کہ وہ سیفر ملوک الحمدللہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں اسی سیفر ملوک کلام پڑھنے کی وجہ سے ابو جی کی پہشان بھی وہ ہمارے ایریا میں کافی زیادہ ہے الحمدللہ تو فیلال ابو جی کے گئے ہوئے ہیں بزار جیسے آتے ہیں تو ابو جان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اشار جو ہیں سیفر ملوک کے جو کلام ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کا جو کلام ہے وہ آپ کو سنائیں انشاءاللہ جیسے ابو جی آتے ہیں پھر آپ سے ابو جان کے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک صاحب نو سے تندرسی عطا فرمائے اس تو بعد انشاءاللہ رمضان شریف انقریبی انشاءاللہ شروع ہونا لے صاحب نو جناب بڑی بڑی رمضان پاک جی مبارک ہوئے اور اللہ تعالیٰ دعائے اللہ تعالیٰ صاحب نو سے تندرسی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ رمضان پاک دا مینہ صاحب دی زندگی ویچ قسمت ویچ اللہ دی ذات فضلت کرم کرے رحم کرے اپنا اور سانو عدب کرن دی تفیقہ تا فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب نو روزے رکھن دی تفیقہ تا فرمائے قرآن پاک پڑھن دی تفیقہ تا فرمائے پانچ بکر دی نماز ادا کرن دی تفیقہ تا فرمائے صلاة و سلام یعنی صلاة و ترابی دی بھی تفیقہ تا فرمائے تے میں انشاءاللہ بچہ کافی دن تو آہ رہے ہیں کہ ابو جی چار یا پانچ اشار نے جڑے سرکار میاں محمد بک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آر پھر کھڑی وادی کشمیر دے انشاءاللہ اشار پیس کران دا تے اللہ پاک سب نو سنن دی تفیقہ تا فرمائے نارے سب سکرائب بھی کریا کرو چینل نو راجہ سگلین صاحب دا چینل اجڑا بڑی مہربانی جناب تے انشاءاللہ میں آگاد کرنا درود پاک ہوں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وصل اللہ وصل اللہ حبیر بللہ ہاں جی ابو جی جناہ میں یہ سم دا کلام تو سی پڑھ دے ہو جی جی سیفل ملوک ایک کنیہ انداز مطلب کنیہ لیجنج پڑھے جاندہ ہے انشاءاللہ جناب تلانگ وچ بھی پڑھے جاندہ ہے پاڑی وچ بھی پڑھے جاندہ ہے تے سب جو مشکل جڑا ہو زلہ ہے زلہ سرکار میاں صاحب اور پھر کھڑی دا تے جڑا ان پہلا شیر سنان لگے ہو تلانگ وچ پڑھنے لگا ہے تلانگ اچھ جی دی اول نبس نارا ایلہی تے جو مرد حل حل دار تلانگ وچ بھی پڑھے جلدو این ڈیوہ دی تے جو مرد حل دے تے جو مرد حل دے تے جو مرد کو اکر twins تے جو مرد حل دے موسیقی 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 جناب اللہ تعالیٰ سارے ہاں بزرگان دوستانوں سنن علیانوں کیونکہ کافی تھی میرے نام عبد کردینے ماشاءاللہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو بیچر ملاقات انشاءاللہ ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ